بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ اس عید پہ کس نے کس طرح سے عید گزاری اس پہ بات کریں گے اور بات کرنے کے لئے سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ذلفکار خان صاحب آپ چیرمن ہیں پاکستان ٹیکس فورم کے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد عمر قدیر صاحب آپ سابق جنرل سیکریٹری ہیں لاہور ٹیکس بار ایسوسییشن کے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں افضل یوبی صاحب جو کہ ہمارے ریپورٹر ہیں سے پہلے تو گزشت عید مبارک کہیں گے آپ کو بہت بہت مبارک اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس مصروف ترین آج چکے یہ دن ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا لیکن اس وقت میں سے وقت نکالنا یہ بڑی بات ہوتی ہے اور آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ کا بہت شکریہ کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عید گزری کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایف پی آر نے اپنا عدب پورا کیا اور بہت خوشیاں منائی اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے سیکٹرز جس کے اوپر نئے ٹیکسز لگے اور ان کو ایسا لگا کہ جیسے ان کی روزی روٹی بند ہونے جا رہی ہے تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایف پی آر نے عید منائی ہوگی اور کس طرح سے ان سیکٹرز نے عید منائی ہوگی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں گزشتہ عید مبارک دیکھنے والے سننے والوں کو اور آپ سب کو آپ نے کہا کہ جی وقت نکال کے عید کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے دوستوں سے ملنا سب سے ملنا تو آپ سے ملاقات ہوگی این نام ہی شاید اس چیز کا ہے دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے ہمارے تو خیال ملاقات عید کے باہر ہمارا تو عرف تہید ہوتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہ آپ کی مہنوانی ہے جی محبت ہے جہاں تک تعلق یہ ہے جی کہ بھئی ایف بی آر نے اپنا حدف پورا کیا اپنا ٹارگٹ جو ریوینیو ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس میں جو ایک پہلو جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی خوشییں علاقے پیسہ جو کٹھا کیا جاتا ہے اس کا بیسک ایک مقصد ہوتا ہے بالکل صحیح وہ مقصد یہ ہے دی میکسیمائزیشن آف دی ویل فیر آف دی پیپل کیونکہ ٹیکس جو ہے نا عوام دیتی ہے ٹیکس گزار ٹیکس دیتے ہیں لینے والا ٹیکس نہیں دیتا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کلیکٹ کیا بالکل مبارک بات کے مصحق ہیں ہم انہیں مبارک بات بھی کہتے ہیں لیکن انہوں نے یہ کبھی لفظ بھو سے نہیں نکالا گورنمنٹ نے بھی نہیں نکالا ایب بی آر والا انہیں بھی نکالا انہیں تفہیق ہی نہیں ہوتی کہ بھئی ایک شکریہ عوام کا بھی ادا کر دے جو بہت ضروری ہے جنہوں نے ٹیکس دیا اور ان کے سلے میں جو ان کو عید پہ ملتا ہے جو ان کی خوشییں دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ کس طرح وہ بچوں کے بداروں میں جاتے ہیں کس طرح وہ بچارے ہر بندہ چیخرا ہوتا ہے کہ جی منگائی بہت ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے ٹیک ہے وہ خوشی ان کی ہے لیکن یہ ٹیکس دیا ہے پاکستانیوں نے یہ ٹیکس کسی موڈی کے کسی ہندووں نے نہیں دیا یا اوبامہ کے کسی امریکن نے نہیں دیا یا کیمران جو برطانیہ کیا ہے کہ برطانیہ کے شہریوں نے نہیں دیا یا دنیا کے کسی ملک کے شہریوں نے نہیں دیا یہ ٹیکس پاکستان میں کا ریونیو کٹھا ہوا ہے تو یہاں کے پاکستانی لوگوں نے دیا ٹیکس گرار نے دیا یہ ان کی مہربانی ہیں یہ مند کرتے ہیں اپنا ٹیکس ادا کرتے ہیں اور انہیں ملتا کیا ہے کہ عید کی خوشییں بھی یہ چھین لیئے ان سے کوئی چیز آج ہی تھا کہ جو منگائی مطلب انہوں نے بتایا کہ عید پہ تھی یا عید سے پہلے یا رمضان میں جو تھی وہ مطلب ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی اور یہ مسلمان ملک جو ہے پاکستان یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو چیک کرے باقی ٹھیک ہے پرائیوٹ طور پر لوگ بہت کچھ دیتے ہیں لیکن یہ خوشییں جو ہیں ان کی ایک طرف لیکن یہ جب تک کہ عوام خوش نہیں ہوگی کسی کا بھی خوشی منانا کوئی اتنی بات اچھی نہیں لگتی لیکن برحال کیونکہ عید ہے اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خوشی نہیں منانے چاہیے لیکن جس حالت میں عوام کا وہ پس رہی ہے وہ خوشی جو ریل خوشی ہونے چاہیے جس دن اس ملک میں ریل خوشی آگئی آپ دیکھئے گا پھر آپ کو پتا چلے گا یہ باہر کے کسی ملک میں جائے ان کا تیوار ہوتا ہے اور جا کے دیکھے کہ اس کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعی ریل خوشی ہے کہ کسی کو پر برڈن نہیں ہوتا پیسے کا لیکن یہاں پر معاملہ اُلٹا ہے اور یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ ان کو اتنی توفیق تک نہیں ہوئی کہ دو لفظ عوام کے لئے کہہ دیں کہ آپ کا بہت شکریہ سلوٹ مارنا چاہیے اس عوام کو کہ جنہوں نے ان کا عدب پورا کروایا آمر قدیر صاحب اسی بات میں سے ایک اور بات بڑی خوبصورت جو ابھی ذولفکار خان صاحب فرما رہے تھے ہمارا جو ابھی دعوے کیے جا رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ اس تین سالوں میں جب سے یہ حکومت آئی ہے سکسٹی پرسنٹ انکریز کیا ہے ہمارا ٹیکس عدب سکسٹی پرسنٹ اور یہ بہت بڑا ہوتا ہے سکسٹی پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اگر آپ کے پاس کچھ کرنے کے لئے پیسے نہیں دیں تو اب آپ کے پاس سکسٹی پرسنٹ زیادہ آگئے لیکن ہو تو پھر بھی کچھ نہیں رہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس ریشو سے آپ کا ٹیکس عدب بڑھایا جاتا ہے اس ریشو سے آپ کے جو فلاہی جن کا ذولفکار خان صاحب نے کہ عوام کی فلاہ بیبود کے لئے کوئی ایسے پروجیکٹس اناؤنس ہوئے یا کچھ دیکھنے میں آئے یا وہ سلسلہ ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے بس حدف ہی بڑے جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب نے بڑی تفصیلی اس کے پر بات کی ہے کہ جو ایف بی آر ہے اس کا رول یہ ہے کہ یہ شکریہ تا قدا نہیں کرتا سب سے پہلی بات دوسری بات آپ نے کی کہ اگر یہ حدف اگر ان کے یہ ٹارگٹس پورے ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے فلاہی کام میں سمجھتا ہوں کہ فلاہی کام تو سیکنڈری لیول پر ہیں پہلے تو جو ان کی فنڈامینٹلز ہیں جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں اگر یہ ان کو ہی پورا کر دیں تو میں سمجھوں گا کہ انہوں نے جو ٹارگٹ اچھیو کیا ہے اس کا حاصل انہوں نے کر لیا بنیادی ضروریات کیا ہیں بنیادی ضروریات ان کی صحت ہے آپ ان کی صحت کے معاملہ دیکھ لیں کہیں پر کسی جگہ پر بھی آپ کو آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ کسی بندے کو میڈیسن خریدنے کے لیے جو ہے نا وہ پیسے درکار نہیں ہیں ہر بندے کو پیسے چاہیے اس کے زیادہ ایکسپنس جو ہیں وہ میڈیسن پر ایڈوکیشن پر اور اس کی اپنا جو ایک اس کی ہے بنیادی جو ضرورت ہے اس کے لیے چاہیے تو وہ ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب ہو کیا رہا ہے انفورچنیٹلی ابھی آپ نے بات کی کہ عید کی جو ہے وہ اپنا عید کی پروگرام ساری عید کی خوشیوں میں انہوں نے عوام کو شامل نہیں کیا قانون ہے کہ اگر کوئی بندہ اگر ایک بندہ اگر چھڑی گھما کے گھوم رہا ہے تو اگر وہ کسی کی نوز پر جاتی ہے تو وہاں سے آپ کا حق شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہی کام ایف بی آر کا ہے اگر وہ اسے پیسے لے رہی ہے تو پھر وہ اپنی ہاتھ تک رہے دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے اپنے حصے کا جو مال ہے وہی اس کو کلیکٹ کرنا چاہیے ہوتا کیا ہے انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی ایک طرف ابھی خان صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ ایک طرف تو ٹیکسز بہت زیادہ ہو گئے دوسرا مہنگائی کر دی ٹارگر تو ایٹمیٹیکلی جی ہو جانا ہے ایک سورپے کی چیز ہے اگر اس کی ڈیڑھ سورپے اپرائز کر دی ہے تو وہ تو ریویڈیو ٹارگر تو ویسے ہی اوپر چلا گیا نا آپ ایک چیز کے اوپر دس روپے لے رہے تھے آپ نے پندر روپے لے لیے یہاں سے ہو گیا دوسرا اس کے اندر بہت بڑا فیکٹر جو ہے جس کو یہ ایف بی آر والے ہائیڈ کی ہوئے ہیں وہ فیکٹر یہ ہے کہ انہوں نے ایڈوانس ٹیکس لیا لوگوں سے جس کا ابھی دو ہزار سترہ میں جا کے ان کو کریڈٹ ملنا ہے اگر ان کا ایڈوانس ٹیکس الٹی یو کا اگر اس کو مائنس کر دیا جائے تو ان کا ٹارگٹ مائنس میں جلا جائے گا بلکل صحیح ہے اور یہ تو ان کے پاس ایک آسان سا کلیا ہے ایک آسان سا طریقہ ان کے ہاتھ آگیا ہے کہ ایڈوانس ٹیکس لیتے جو اور لوگ چیکھتے ہیں چیکھنے دو مرتے ہیں مرنے دو آپ ان کو کہے نا کہ آپ ہمیں اپنا جو ریکنسائل کرائیں ناراوینیو آپ کو پتہ چلے گا سکسٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ جو ہے وہ انہوں نے اپنا اس سے لیے ہے ایڈوانس ٹیکس کی مارے میں لیا ہے یا انہوں نے نجاز ٹیکس سے لیے افصال یوپی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو بڑے بھنگڑے ڈالے جارہے ہیں بڑی خوشیاں منائی ہیں جارہی ہیں ایڈوانس ٹیکس کے اندر انہوں نے ریوڈیو اپنا جو ٹارگٹ تھا اس کو اچھیب کر لیا اس میں وزیراعظم صاحب نے بھی مبارک بات دیا اور انہوں نے مبارک بات سے رہا ہے ایڈوانس ٹیکس کے افسران کو اور ان کو دی ان کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ بھی اس قوم کا شکریہ دا کے نے جس نے یہ سارا ٹیکس دیا تو ان کی کارکردی کی کیا واقعی قابل استعائش ہے جی اسلام علیکم مناب صاحب آپ کا سوال تو بہت اچھا ہے اور ایڈوانس ٹارگٹ چیف کیا اور خوشیاں منا رہے ہیں وہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے لیکن اگر اصل حقائق کو دیکھا جائے وہ الٹ ہیں ایڈوانس ٹیکس کے حقائق کی قوالے سے آپ نے جو پوچھا ہے ایڈوانس ٹیکس کے حقائق کی یہ ہے ٹیک ہے جس ایڈوانس ٹیکس کو ترقی کرنی چاہیے تھی ٹیکس کوارین کے ذریعے اپنے پالیسیوں کے ذریعے آج اٹھ سٹھ سال گزرنے کے باوجود آج بھی ہمارا ایڈوانس ٹیکس آدھا ہے پاکستان سے بعد پاکستان کے مارک سے وجود میں آنے کے بعد جتنے ممالک بعد میں آزاد ہوئے ہیں آج وہ ٹیکس کی بنیاد پر بہت آگے جا چکے ہیں اور پاکستان آج تک وہیں ٹیکس آدھا کو پورا کرنے پہ ایڈوانس ٹیکس جو ٹارگرڈ حکومت نے دیا ہے اسی کو پورا کرنا ہے ہمارے یہاں اٹھائیس لاکھ کمرشل میٹر ہیں تین تیس لاکھ انٹین ہولڈر ہیں چالیس لاکھ سے زائد جو کمپنیاں ایسی سی پی میں ریجسٹرڈ ہیں اس کے باوجود ہماری ایڈوانس ٹیکس گوشواروں کے دادہ دس لاکھ ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایڈوانس ٹیکس کی کمرشل میٹر ہیں اگر اٹھائیس لاکھ انکم ٹیکس گوشواریں جمع نہیں ہوتے تو وہ کمی کہاں پہ ہے ملکل صحیح اور ہمارے ایڈوانس ٹیکس کے تین آٹیو ہیں پورے پاکستان میں اٹھارہ آٹیو ہیں اٹھارہ آٹیو ہیں اور تین الٹیو ہیں جو تین الٹیو ہیں پاکستان میں ان میں بائیس سو کمپنیاں ان کے پاس ہیں سایڑھے تین سو لاور میں ہیں سایڑھے سات سو اسلام آباد میں گیارہ سو کراچی میں ہیں جو ستر فیصد حکومتی ٹیکس حدف کا پورا کر کے ایڈ بی آر کو دیتی ہیں تیس فیصد جو پیچھے رہ جاتا ہے اس وہ اٹھارہ آٹیو جو افسران ڈبل تنفہائن لے کر افسران کو دفتر تک محدود کر دیا ہے وہ کس طرح وہ تیس فیصد کو کرپشن بھی کرتے ہیں مار دھاڑ بھی کرتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہر وہ ہربا عزمائے جاتا ہے تاکہ ٹارگٹ پورا کیا جائے بلکل صحیح بات ہے اور اگر اس کو سہل کر دیا جائے یا آسان کر دیا جائے تو پھر ٹیکس حدف اس سے بھی زیادہ اکٹھنک دیا جاتا ہے اس کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی طرح سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے ایک مختصر کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا پریام میں ایک بار پھر مشام دید آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس اور عوام اور گفتگو اور یہ کہ اس عید پہ کس نے کس طرح سے عید منائی اور کیا واقعتاً اس ملک نے جس نے اس ملک کی عوام نے جس نے سارا یہ ٹیکس حدف ہے پی آر کا پورا کیا اس کو بھی مبارک بات کا مستحق ہونا چاہیے تھا یا نہیں اس پہ بات ہو رہی ہے اور ذلفکار کھان صاحب ابھی بیک سے پہلے یو بی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور اس میں ایک وہ عدف ہے جو بڑا ایزیلی آپ اچھیب کرتے ہیں جو آپ کا سیس ٹیکس کی مات میں جاتا ہے جو بڑی کمپنیز ہیں بائیس سو بڑی کمپنیز ہیں جو آپ کا سیونٹی پرسنٹ آپ کے عدف کا پورا کرتی ہیں اور باقی آپ کا جو تھائیٹی پرسنٹ رہ جاتا ہے وہ اٹھارہ آٹیو مل مل آکے اور وہ کرپشن اور وہ ماردار اور وہ سارا تو وہ پورا کرتے ہیں تو آسان حدف اس کی طرف یہ لوگ جاتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عملہ ہے جیسے میں نے ایوبی صاحب سے بھی یہ سوال کیا لیکن وہ بات کیا اور سلی گی یہ جو عملہ ہے ایپ پی آر کا یہ بھی کبھی سوچتا ہے کہ لوگوں کو آسانیہ مہیا کی جائیں لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کی جائیں آپ نے قوانین کے اندر کچھ ایسی سجیشنز دی جائیں کہ اس میں ترامیم کر کے لوگوں کے لیے سہل طریقہ کار بنایا جائیں تاکہ حدف اور زیادہ بھی اگر ہو جائے تو اس کو پورا کیا جائے اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہو منہور صاحب سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے یہ اگر دیکھیں قوانین بنوانے ہیں یا بنانے ہیں گورنمنٹ نے پارلیمنٹ کے طرح لیکن سجیشنز تو ایپ پی آر کی طرف سے جاتی ہوں گی سجیشنز یہ ایک کورٹر ہے ایک مطلبہ آسپیکٹ ہے باقی دوسرے بھی اس میں انپوٹ دیتے ہیں ان کی بھی انپوٹ ہوتی ہے اور بڑی اہم انپوٹ ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو دوسرے انپوٹ دیتے ہیں جو اور سٹیک ہولڈرز ہیں ایکچولی یہ لوگ ان سے رائے لے کے ان کو انکوپٹ کر کے اپنے امینڈمنٹ میں اسیل کر سکتے ہیں ایپ بی آر کا کام ہوتا ہے اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنا وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پورا ہو نہ ہو انہیں کام ایک دیا جاتا ہے کہ جی پکڑ دکڑ کرنی ہے اور پورا کرنا ہے پچھلے ایک دو ہفتے سے رمضان میں تقریباً دو ہفتے سے کوئی کام اور نہیں کر رہے کسی ٹیکس پر کا کام نہیں کر رہے تھے صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ٹارگٹ پورا کرنا ہے اگر کہتے ہیں تو میں ان ٹیکس ایشن آفیسر صاحب کا نام بھی بتا سکتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ یہاں ایسے اس کا نام وہ کہتے ہیں پھر ہم اس کا کمیشنر کے پاس گئے انہوں نے بھی کہا ہمیں کیا کریں ہم ہمیں حقوب ہیں اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم ایک ٹیکس اوزار لے کے گئے ہیں درخواست کہ یہ کام ہے تھوڑا سا اس کا چینج کرنا تھا غلطی بھی اُڈ کی اور کہتے ہیں تو یہ جب صورت آگے گی یہ تو بلکل جیسے وہ لوگ کہتے ہیں جیسے ان کے ایڈوائزرز ہیں یا فنانس منسٹر کے ایڈوائزر ہیں یا ڈار صاحب خود جو ہیں منسٹر صاحب اب وہ جب ان کو صرف حکم دیتے ہیں کہ یہ کر دیں اُڈوڑے وہ کرنا ہوتا ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ عوام کے لئے بہتر کیا ہے وہ صرف ایف اینڈ بٹس میں لگا کے نکتے انگلیش میں اور صرف تنگ کرتے ہیں کنفیجن پیدا کرتے ہیں ایڈوائزر کا اور کوئی کام نہیں ہے تو ان کے جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں جو انہیں ایڈوائز کرتے ہیں اور جس کے بعد یہ پالیسیاں بنتی ہیں اور پھر اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے یہ ہمارے پاس ایڈوائزرز پورا ڈیپارٹمنٹ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایڈوائزرز یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک طرح سے ایڈوائز کر سکیں ایڈوائزرز کی نہ تو وہ کوالیوکیشن ہے نہ وہ اکسپارٹیز رکھتے ہیں اب مجھے بتائیے گا پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے چارڈڈ اکاونٹنٹ ہے فناس مستر کا چارڈڈ اکاونٹنٹسی سے کیا تعلق ہے مجھے کوئی لنک بتا دے اکانومسٹ وہ کیا چیز ہے کیا بلا آیا کس کا نام ہے پھر سے اکانومسٹ کیوں کہا جاتا ہے بھائی اگر اکانومسٹ اس کے اوپر لگائیں گے پاکستان میں یہاں بینکر لگا دیئے یہاں چارڈڈ اکاونٹر لگا دیئے یہاں اس طرح کے بندے کوئی ایک آدھ ہسٹری میں آئے ہوں اور وہ جو اگر آئے ہیں تو ان کی کارگردی کی دیکھ لیں ان کے لفظ دیکھ لیں کیونکہ انہوں نے اکانومسٹ کی بات کرنی ہوتی ہے اکانومسٹ کی ایکسپینشن کی بات کرنی ہوتی ہے جب تک کہ وہ پالسی بنائیں گے اور جب تک کہ ایکسپینڈ نہیں کرے گا یہ سارے اور ان کی ریوینیو نہیں آئے گا ریوینیو تب ہی آئے گا کہ ان کی اکانومک ایکٹیوٹیز بڑھیں بزنس جسے کہتے ہیں وہ بڑھیں مختلف قسم کے جب تک کہ وہ بڑھے گا تو لوگوں کی آبدنس زیادہ ہوگی لوگوں کی تنہائیں زیادہ بڑھیں گی ان کا وہ خرچ زیادہ کریں گے اس سارے پھر ٹیکس زیادہ آئے گا یہ دنیا میں ہے یہ نہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے یہ موڈل دنیا میں مل رہے ہیں آپ کو روڈ موڈل بڑے ارام سے بڑے مل جاتے ہیں آپ اگر خود نہیں کر سکتے تو چلو وہاں سے لے لیں اس کو تھوڑا سا اپنے سیچوئیشن کے تحت اس کو موڈیفائی کریں اور تھوڑی سی اچھی گورننس زیادہ بھی نہیں تھوڑی سی اپلائی کریں ذہن اچھی گورننس تو رزلٹ انشاءاللہ بہت اچھے آ سکتے ہیں اسی بات نہیں ہے کہ رزلٹ اچھے نہیں آئیں گے لیکن یہ چاہتے نہیں یہ ایڈ ہاکزم ہے کہ جی اس نے کہہ دیا بہت ٹھیک ہے اب میرا خیال ہے کوئی پتہ نہیں کسی نے کہا جی چالیس ہے کوئی کہتا جی پچاس ہے کوئی پتہ نہیں کتنی مطلب ہے ان کے پاس آدارے ہیں جس کے وہ چیئرمین ہیں اور جن کی وہ چیئر کرتے ہیں اب بتائیں کہ اتنے تو منٹ نہیں ہے جتنے کہ وہ آپ ایک ایک منٹ بھی دیں ایک دن میں تو وہ کیا رہل دے گئے نہیں تو پھر رزلٹ ایسی آتا ہے کہ جو پالیسیاں وہ بناتے ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں پٹ جاتی ہیں دیکھیں یہ چیزیں جو انہوں نے بنائی ہیں گورنمنٹ نے بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ اچھے ہوتے ہیں لیکن کہا جہاں بریادی ضرورتیں پہلے سے آپ پوری کر چکے ہیں جیسے انہوں نے کہا آمیر قدیر صاحب نے کہ بھی بیسک ہے ہیلت بیسک ہے ایجوکیشن بیسک ہے ان کی جو دوسری ضروریات ہیں وہ جب اس کو ایڈ ڈور اور ایزی لی اکارڈنگ ٹو جی اس کی جو دیکھیں یہ آمدن نہیں بڑھا سکتے تنہائیں نہیں بڑھا سکتے اب چودہ پندہ ہزار کی بات نہیں ہے اس کی کم از کم کم از کم پچاس ہزار ترہا ہونے چاہیے یہ بیسک بنیادی ضرورت ہے بلکل صحیح بات ہے وہ کہاں سے کوئی کر نہیں سکتا ہمیں بھی پتا ہے تو لیکن یہ پیچھے ساٹھ سال سال سے ستر سال سے پاکستان بنا ہوا تو یہ لیت ہے ساری دنیا میں ایسا ہے باہر بھی مگائی ہوئی ہے یہ نہیں ہے کہ جہاں پاؤنڈ ہے وہ مگائی نہیں ہے جہاں ڈالر ہے وہ مگائی نہیں ہے لیکن وہاں قوت خرید ہے بلکل صحیح بات ہے کسی زمانے میں پانچ پاؤنڈ ہفتے کے کماتے تھے آج تین سو چار سو پاؤنڈ ہفتے کے کماتے ہیں وہ لوگ کسی زمانہ سا بیس پاؤنڈ ہفتے کماتے تھے تو ان کی ویسے خریدداری بھی تھی اب وہ اتنی چیزیں ویسے خرید سکتے ہیں کیونکہ ان کی آمدن بہتر ہے تو وہ گوبرٹ سوچتی ہے ان کے جو ادارے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ان کو کیا چیز ملنے چاہیے تاکہ ان کی خوشییں بھرکرا رہے اور پھر وہاں پر جو سٹور والے ہوتے ہیں یا دوسرے مالکان ہوتے ہیں وہ چیزیں خود بخود سستی کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے پاس پہنچیں دعائیں دیں اور یہ خوشی حقیقی خوشی کر سکیں یہ لوگ یہاں پر اس طرح بھی مارتے ہیں اور وہ صرف اپنی واوا کروانے کے لیے کہ بیچولو جی میرا وہ پورا ہو گیا ہے سلود مارنے کے لیے کوئی اس کو چار پیسے زیادہ ترقی مل جائے گی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اسے کچھ مل جائے گا تو وہ خوشی ہیں وہ ایک حدہ خوشی ہمیں ٹھیک ہے لیکن جس کے ساتھ ہے جہاں سے آیا ہے ان کی حقیقی خوشیے میں دیکھیں سب نے کسی ٹرینوں میں نہیں جا کے بیٹھ جانا اب جو ٹرینیں بن رہی ہیں کیا ہم نے سارا دن ٹرینوں میں بیٹھ رہا رہنا ہے کسی نے بیمار نہیں ہونا کسی نے یہ نہیں ہونا یہ جو پل بنے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھے ہیں لیکن ان پلوں کے علاوہ دوسری جو بیسک ضروری آتا ہے جو بیسک خوشی ادا کرتے ہیں خوشی دیتے ہیں لوگوں کو عام جنرل بندے کو اگر وہ اسے جسیاب ہیں ملتی ہیں تو پھر یہ چیزیں بہت اچھی ہیں یہ ہونی چاہیے ہیں یہ نہیں ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے کوئی اس کے خلاف کوئی نہیں ہے لیکن جو ادھر دوسری چیزیں ہیں وہ اگر مل جائیں ان کو ضروری جو کہ نیسیسٹی ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے نہیں لیکن اس میں بھی دیکھیں جو انہوں نے یہ پروجیکٹ جو اورنج اس کا جو شروع کیا ہے تو اس کے اوپر ایک سٹیڈی آ چکی ہے کہ اگر دھائی لاکھ لوگوں کو نئی مہران کار دے دی جائے دھائی لاکھ لوگ اس پہ سفر کریں گے جو روز آیا جائے کریں گے جو جس کے لیے انہوں نے شروع کیا ہے تو ڈھائی لاکھ لوگوں کو اگر نئی مہران کار زیرو میٹر لے کے دے دی جائے تو بھی چار ارب رویے بچتے ہیں اس پروجیکٹ میں سے اور وہ جو ڈھائی لاکھ لوگ نئی مہران کے اوپر جائیں گے جو انہوں نے سبسڈی دی ہے اس کا وہ پیٹرول اگر استعمال کریں تو بھی ان کے پیسے بچتے ہیں تو اس طرح کے خوبصورت یہ ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں ٹرافک رش بھی تو ہوگا آپ دیکھیں روڈز کی اویلیبیلٹی بھی تو چاہیے اس طرح سے تو نہ کریں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے رش سے بسنے کے لیے کہنے کا مقصر یہ ہے کہ اس کے باتل کئی سارے ایسے پروجیکٹس شروع ہوگی جا سکتے ہیں آپ مجھے صرف مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک کے اندر اگر کام کرنا چاہیں اور کام کی طرف ترغیب اگر دی جائے لوگوں کو تو ساری بے روزگاری ختم ہو سکتی یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پہ پانی بھی بکتا ہے آپ پانی نلکے سے بھرکے وہ روڈ پہ کھڑے ہو جائیں وہ بھی بکتا ہے اگر سات لاکھ روپے کسی نوجوان کو واقعتاً ایسے نوجوان کو دے دیے جائیں کہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے تو اسے ضرورت نہیں رہ گی کہ وہ آپ کے اس طرح کی سبسڈی سے فائدہ اٹھائے وہ اس طرح سے اس میں سر اور بڑے مسائل شروع ہو جاتے ہیں وہ پھر لائکنگ ڈس لائکنگ پہ چلا جاتا ہے ڈائلہ وہ تو خیر ہوتا ہی نہیں نا دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آپ یہ جو روڈ پہ بریج بنا رہے ہیں اگر آپ گورنمنٹ اور عوام کے درمیان ایک ایسا بریج بنا رہے ہیں کیا بات خوبصورت بات وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ آپ روڈز کے اوپر بریج بناتے ہیں آپ دنوں کے درمیان ایک ایسا بریج بنا دیں جہاں سے لوگ حکومت اور حکومت لوگوں کے درمیان ایزی لی آئے جائے سارے مسائل ختم ہو جائے ملکل صحیح بات ہے اور یہ فاصلے اگر ختم ہو جائے لیکن فاصلے تو ان کے اپنے درمیان بہت سارے ہیں وہ تو کسی کو قریب نہیں آنے دیتے ہیں ان کے اپنے لوگ ترستے ہیں ان سے ملنے کے لیے تو وہ کیسے فاصلے عوام کو کیسے وہ غریب اس میں آپ بیوروکریسی کو بھی تھوڑا ذمہ دار ڈھرائے نا تھوڑا بیوروکریسی کی بھی اس میں ذمہ دار ہوتی ہے جب بھی کوئی گورمنٹ جاتی ہے تو بیوروکریسی ایسا اس کو سسٹم میں جھگڑتی ہے کہ لوگوں کو وہ نہیں آگیا نہ دیتی وہ لوگ تو پبلک کی ہوتے ہیں انہوں نے پبلک میں ہی جانا ہوتا ہے لیکن آپ یقین جانیے کہ وہ وہاں جا کے خود بھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ جناب ہمیں نیچے سے موہر ٹائم نہیں دیتے اویلیبلیٹی نہیں ہوگی بیوروکریسی جو ہے نا وہ صحیح دنیا میں ہیں صرف پاکستان میں نہیں ہیں وہاں فوج صحیح دنیا میں ہیں صرف پاکستان میں نہیں ہیں وہاں کیوں کنٹرول ہو رہی ہے وہاں مطلب ہے کہ کیوں کنٹرول صحیح کر رہے ہیں وہاں کے جو اوپر اقتدار میں ہیں وہ ان کی اپنی سمجھ ہے ان کی عوام کے لیے سارے کام ہیں ان کے ذات کے لیے کام لیں گے اس لیے کہ انہوں نے ان سے یہاں کی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا سی ایس پی جو افشیس جو نے کہا ہے ان کو تو انہوں نے اپنا غلام بنائی ہوا ہے لونی بنائی ہوا ان کو کام کرتے ہیں ان سے کام کرواتے ہیں ساری چیزیں تو وہ جب میں آپ کے کام کروں گا تو سر میں پھر ذاتی کام نہیں کروں گا آپ کو آپ لے کیا کہنا مجھے تو اس لیے جب آپ آپ اپنے مجھے ذاتی کام نہیں کروائیں گے چلیں تو میں اپنا کام کیا کروں گا اور اس پہ بریک سے واپس آکے پھر کچھ اور اس طرح کی تلخ باتیں ہیں جو کریں گے ناظرین ایک مختصر کمرشل بریک اس کے بعد حاصل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ریجو پا پریہم ایک بار پھر خوش شامدید آپ دیکھیں ٹیکس اور عوام اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آمر قدیر صاحب غزشتہ پریہم میں ہم نے ٹوپرڈی کے حوالے سے بات کی تھی کہ پرپرڈی بزنس کے اوپر ابھی جو ایک بجھالسہ آگ ہے زلزلے میں ہے اس پہ جو بھی یہ میکنزم بنایا انہوں نے اس پہ کیا عمل درامت ہو پائے گا یا ایجیٹیشنز کے بعد جو انہوں نے کہا کہ ہم عید کے بعد ان سے مذاکرات کر کے اس کا کوئی حل نکالیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً عید تو اب گزر گی کوئی حل نکلے گا سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا بائید کے اس موقع پہ لوگوں کو ابھی سے اتنی ڈینشن کیوں دے رہے ہیں کہ آپ کے جو ہے نا پروپرٹی کے معاملات ابھی بڑے ہوئے ہیں ابھی آخری دن ہے ان کو تھوڑا تھا چلنے دیں ان کو لوگ آپ یہ پوچھیں کہ سوئیوں پہ کتنا ڈیکس کی ہے آپ نے دیکھیں میں آپ کو جنرل بات بتاؤں یہ ہم پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک لوگوں کو پتا نہیں ہے لیکن اب تمام پروپرٹی ڈیلرز تمام وہ لوگ جو پروپرٹی سے موصلے کے ہیں وہ پویر ہو گئے ہیں اور لاس پروگرام میں اس میں ہم نے بات بھی بہت ساری کی تھی بات صرف پھر میں ہی پہ آتی ہے کہ میری بہت سارے لوگوں سے اس حوالے سے بات بھی وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے آپ ٹیکس لینے ہم دینے کو تیار ہیں لیکن ہمیں تو زلیل نہ کریں تو آپ تو ڈیلی ان چیزوں سے گزرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کب کیا کیسے ہوتا ہے اور کمیشنر کے پاس اپیلیں اور یہ اور وہ تو کتنی تکلیف کتنا تکلیفیں عمل ہے تو یہ کوئی سہل ہو جائے گا میں نے اس دن ایک بڑی آپ کو مثال دی تھی کہ ایک پلازا اگر فائیف سٹوری اگر اس میں اس کو فائیف سٹوریز اگر کنسٹرکشن کی جائے ایک کنال کا پلازا شہر آپ نے بتا ہے فائیف کنال فائیف کنال فور کنال کا فائیف سٹوری بیلڈنگز میں نے اپنی چونکہ اپنے ہمارے کلائنٹ اس کی پرکنگ کی تو اس کے اوپر میں نے کلکولیشن کی تو وہ اراؤنڈ کوئی اپنے ڈیڑھ کروڑ کے قریب اس کے اوپر ٹیکس لگنا تھا اب ڈیڑھ کروڑ پہ وہ جائے گا کہاں سے وہ پروپرٹی ڈیلر نے تو ایکچولی نہیں دینا دینا تو جس نے خریدنا ہے اس نے ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ بنے گا تو اس سال میں بھکنا بھی ہے یا نہیں بھکنا وہ اس کی پتہ نہیں کیا ہے اب اس کی مارکٹ ویلیو آنے والے وقت میں جب اس نے سیل ہونا ہے وہ اتنی رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے یہ ایک سیپریٹ یشو ہے پھر دوسری بات کہ آپ نے کنسٹرکشن کے اوپر تو لے لیا لیکن جو ڈی سی ریٹ کے ساتھ جو پیرلل دوسری ڈیوٹیز چل رہی ہیں وہ آپ کس ریٹ پہ لیں گے یہ ایک بہت بڑا اس کے اندر ایک کوسٹن مارک ہے اب تیسری بات یہ ہے کہ جو بیلڈرز یا دوسرے جو پراپرڈی ریل سیٹ کا جو لوگ کام کرتے ہیں یا اس سے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو بھی ابھی تک قانون میں ایسا گھومیا گیا ہے یا ایسا ان کو ایک کمپلیکیشن والا ایک سلسلہ دکھایا گیا ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ ایکچول اس کی ورکنگ کیا ہے جب ان کو ایکچول ورکنگ کا پتا چلے گا تو ڈیفنیٹلی ڈیفنیٹلی یہ سٹرائک ہونی ہے اور جیسے یہ ابھی جب ہمارا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا پہلا پروگرام تھا پوائنٹ سکس پرسنٹ کے اوپر تو وہ ہم نے یہی ایک سور عوام میں بیٹھ کے ہم نے اس میں وہ آئی لیٹ کیا تھا تو اپنا ان کے جو چیئرمن تریٹ یونین انہوں نے کہا تھا کہ ہم سٹرائک کریں گے بالکل سیم لائک ڈیٹ آج بھی یہی ہوا پچھلے پروگرام میں یہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سٹرائک کریں گے اور اس کا نتیجہ جنسا ہے وہ سامنے کیونکہ ہوتا کیا ہے جب یہ بنایا جاتا ہے یہ ٹیکس لگایا جاتا ہے اس وقت میرا قویسٹن مارک ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اعتماد میں لے کے یہ جو ہے نا وہ قانون بنایا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہتے ہیں اب اس میں قانون میں لکھا ہو ہے کہ جی آباد کے ساتھ ہماری جو ہے میٹنگ ہوئی ہے ویدی کونسنٹ آف آباد اور سب سے زیادہ آباد ہی اس کے آباد اس کو آباد اس کو پروٹیسٹ کر رہی ہے تیسری بات ہمارے پروگرام میں لازٹ ٹائم انہوں نے کہا تھا اگر گوربن ٹیکس لنا جاتی ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھیں آپ نے پانسو ملین کا پانسو ملین کا جو ٹارگٹ انہوں نے انکریز کیا ہے ہم آپ کو ٹیبل پہ بٹھا کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے بورا کرنا دیکھیں یہی بات یہی بات اس دن جو ٹریڈ یونین کے ہمارے پاس صدر آئے تھے انہوں نے نہیں اس سے پہلے جب ہماری یہ اس پر ٹرانزیکشن کے اوپر جب انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ اگر آپ کو اس کے اندر وہ چاہیے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے آپ کو اس میں فائلر سہی ہیں ہمارے ساتھ بات کریں دس لاکھ فائلر انہوں نے کہا میں دیتا ہوں اسی طرح سے ہمارے گزشتہ پروگرام میں تارک منیر صاحب نے یہ بات کی انہوں نے کہا اگر آپ نے یہ جو حدب بڑھا لی ہے پانسو ارب روے کا اگر یہ نہیں پورا ہو رہا تو ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں ہم اس کو پورا کر دیتے ہیں لیکن ہمیں میں اس میں ارز کرتا ہوں کہ ان کو نہ یہ فائلر اور نون فائلر کی کٹیگری کو چھوڑ دینا چاہیے ان کو اس بات پر فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ فائلر کی تعداد کتنی ہے کتنے لوگوں نے ٹیکس ریٹرن فائل کی ان کو سٹریڈ وے ویڈ اولڈنگ ٹیکس لگا دینا چاہیے ہر ٹراؤنز ایکشن کے اوپر ویسے بھی تو ہر بندے کا جائی رہا ہے آپ کوئی بھی چیز پر ریٹرن فائل ہی نہیں کر رہے تو پھر ان کو ختم کر دینا یہ سلسلہ پھر ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی ٹرانز ایکشن ہو اون ایوری ٹرانز ایکشن یہ ٹیکس کولیکٹ کر رہے ہیں اچھا صورت کرنا صاحب یہ تھوڑی سی میں اس پہ بات جو میرا ذہن جا رہا ہے جس طرف کہ فائنلی یہ ٹیکسز میں کیونکہ اربعہ میں جانا ہے تو انہوں نے سٹائک کرنی ہے یا یہ کرنا ہے تو پھر آپس میں میل جوڑ کر کے کیونکہ ایک پریشر کو ڈیویلپ کر کے تو پیسہ دکھا جاتا ہے کہ کتنا ہے وہ پھر سارے وہ کہیں گے جی کٹھا کر کے آپ دے دیں ہمیں تو ہم آپ کو پھر یہ کر دیتے ہیں وہ کسی کی جیب میں چل جائے گا اللہ اللہ خیار صلی اللہ مذہب یہ ان کا وطیرہ ہے کہ ایک دم سے پریشر ڈالا دیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیل کہاں پہ کرنی ہے ان کو بھی پتا ہے تو زیادہ دکھا کے پھر اس پہ کم پر ڈیل کر کے ایکچل چیز اپنا کہتے کی ہمیں وہ دے دیں بلکل ٹھیک ہے یہ لگتا ہے مجھے ایسا اچھا ایک چیز کہ حکومت کے لیے ٹیکس نیٹ یعنی کہ فائلرز کی تعداد کو بڑھانا زیادہ اہم ہوتا ہے یا آپ نے ٹیکس حدف کو پورا کرنا زیادہ اہم ہوتا ہے نہیں لازمی بات ہے کہ حدف کو کیونکہ فائلر فائلر نون فائلر دیکھو انہوں نے ایک کنفیجن ڈال دی ہوئی ہے کہ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ایسے بڑے لوگ ہیں یا باہر سے آتے ہیں پیسہ ان کا جانبان ہے وہ کیسے فائلر ہو جائے جب فائلر وہ ہو سکتا ہے جس کی انکم ہو جب وہ آپ کو کوئی چیز خریدتا ہے اس کے پاس پیسے ہیں اور وہ آپ کو بتا سکتا ہے تو وہ اس کو نون فائلر میں لے آتے ہیں کیونکہ اس نے اور تنگ کرنا اور یہ بھی ایک کنفیجن ہے بڑے آدمی کو اور بہت والے دس لاکھ فائلر ہیں ایک عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ دس لاکھ فائلر ہیں یہ جو ٹیکس پیر ہیں یہ دس لاکھ ہی ہیں یا ایسے بھی کم تعداد میں ہیں جنہوں نے یہ ٹارگٹ پورا کیا حالانکہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ تو پوری بیس کروڑ عمام نے ٹارگٹ پورا کیا رمضان و مبارک میں جون کے مین میں ایک کام انہوں نے اور بھی کیا ہے بی آر نے وہ کمپیوٹر میں سسٹم کے ذریعے جو لوگ ٹیکس ریٹرن بھی فائل کر رہے ہیں جو لوگ فائلر ہیں اور ان کی ٹرانزیکشن کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے بینکنگ ٹرانزیکشن کے اوپر اس کو یہ فائلر کی کٹیگری سے مینہ پندرہ دن نکال دیتے ہیں وہ جتنی دیر وہ کرتا ہے اتنی دیر اس کی پتنی کتنے پیسے چلے گیا اب وہ ریفنڈ لے گا ریفنڈ انہوں نے دینے نہیں ہے پیرے نہیں ہے بیسی کلی بیسی کلی کنفیوزن کو کریٹ کرنا کریٹ کر کے فائلر نو فائلر تو ویسے بھی بنتا ہی نہیں کہ جی فائلر ہے جو ریٹرن جمع کرائے اور تو کچھ نہیں ہے بھائی وہ ریٹرن کون جمع کرائے گا وہ بھی اس میں لاؤ میں بتایا ہوا ہے اب وہ اس کی بنتی نہیں ہے ریٹرن چلے جی ایک کروا دے اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اپنا کہاں سے کرواتا رہے کسی کس ہورا فائلر کے پاس جائے کہ پائلر اور نون پائلر کا حاصل میں پھٹا کیا ہے پھٹا صرف اتنا ہے کہ جی وہ پیسے ایک ایسے ٹیرر کرنے کے لیے کسی نے کہا دیے نا یہ جو ہمارے وزیر صاحب ہیں نا منسٹر صاحب اور ہم آئیوں اختر صاحب جو ہیں اختر صاحب نے ایک سینجن کرتا رہے کہ جی اب پیسہ آتا ہے اب پیسہ آتا ہے خواب میں آنا تھا پیسہ صاحب جو ریالیٹی ہوگی وہ ہی سامنے آئے گا ان کو چاہیے کہ یہ فائلر نون فائلر اور ایسی جو بھی چیزیں ہیں ان کو ختم کریں اور سیدھا سیدھا کام رکھیں جیسے ابھی انہوں نے قدیر صاحب نے کہا عامر قدیر صاحب نے کہ ان سے اتنا پیسہ ٹیکس کا بنتا ہے وہ اس کا اب ایک بندہ بھائی وہ ٹیکس گذار نہیں بن رہا نہ وہ بن سکتا ہے ریٹائر آدمی دس سال ہوگئے ریٹائر آدمی کو وہ کیا ریٹرن جمع کروائے کہاں یہاں تو آپ کو کوئی سسٹم ایسا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے اس سسٹم آپ کے کام نہیں کرتے جس جس مہینے بھی ریٹرن جانی ہوتی ہے ان کا کمپیوٹر چوک ہوئے ہوتا ہے ریٹرن بھی وہاں جاتی فائل نہیں آپ کر سکتے بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات چلیں جی اپنا افسر ایوبی صاحب آپ چونکہ پھڑتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ملتے رہتے ہیں اور ان کے حالات و واقعات بھی دیکھتے رہتے ہیں کیا ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے کون سا آسان طریقہ اپنایا جا سکتا ہے سلام منبر صاحب میں جیسے پہلے آپ کو بتایا دس لاکھ انکم ٹیکس جو گوشوہ رہے ہیں ٹھارہ لاکھ سے کم ہو کس طرح ہوئے ہیں پہلے جب سرکل زون تھا جب یہ ٹھارہ لاکھ تک گئے تھے ان کا اہب بی آر کے جو افسر تھا سرکل زون میں بیٹھتا تھا وہ اپنے علاقے میں دھیان رکھتا تھا کتنے یہاں بزنس میں جو بزنس میں کر رہے ہیں بزنس جو ٹیکس کے نیٹ میں آتے ہیں ان سے وہ ملتا تھا جا کے آپ بینوں نے ان کو اٹھا کے سب کو ایک دفتر تک محدود کر دیا ہے ان تنخواہیں بھی ڈبل کر دی ہیں انکم ٹیکس آرڈینس تھا جو پہلے اس میں ایک بات واضح تھی جو ٹیکس پیر ہے اس کے خوف کو دور کرنے کے لیے جو اہب بی آر کا چیف کمیشنر بیٹھے گا وہ اپنے آفس کو کھلا رکھے گا اوپن رکھے گا ٹیکس کزار جب بھی آئے گا اسے ڈریکٹ مل سکتا ہے لیکن آج وہ سب کچھ اس کے الٹ ہو رہا ہے چیف کمیشنر سے ملنا تو محال یہاں ایک ڈیپٹی کمیشنر سے ملنا بھی بہت مشکل ہو گیا معاملت یہ ہے ٹیکس جب سرکل زون تھے جب وہ افسر ہر کسی سے ملتا تھا ٹیکس گزاروں کو تعداد بڑھتی تھی اور ٹیکس بھی زیادہ کلیکٹ ہوتا تھا اب وہ اس لیے نیراب کیوں کو اب وہ افسر ان کو پتا بھی نہیں ہمارا حدود کہاں تاک ہے کون سا راکبہ ہمارے حدود میں آتا ہے کون کون سا علاقے جو ہمارے حدود میں آتے ہیں اہ بی آر نے آج سے کچھ پانچ سات سال پہلے جو سروے کیا تھا لاہور کا میں بتاتا ہوں آپ کو مارکٹ لیبرٹی کا شالمی جتنی بڑی بڑی مارکٹ ان کو جو سروے کیا ہوا ہے اگر اہ بی آر کے افسران میں پولیٹیکل ویل ہو اس سروے کے مطابق جو ٹیکس بنتا ہے وہ ہی کلیکٹ کر لیا جائے ٹیکس نیٹ بھی جو دس لاکھ آج یہ لاہور سے دس لاکھ نکل آئیں گے بلکل سے یہ بات ہے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اگر میپنگ کروائی جائے اور یہ پتہ کروائے جائے کہاں کہاں کس کس کا بزنس ہے وہی جس طرح سرکل پہلے وہ سسٹم تھا تو وہ زیادہ بہتر تھا سسٹم تو وہ بہتر تھا کیونکہ ایک تو میں نے ارز کیا کہ فائل ملتی تھی ریکارڈ کا پتہ ہوتا تھا ریکارڈ کی پر کون ہے اور اس کے اوپر پھر کون ہے پھر انسپیکٹر کون ہے پھر اس کا ٹیکسیشن آفیسر کون ہے پھر وہ تبادلے تو ہوتے رہتے تھے لیکن وہ ایک سسٹم ایک جگہ فائل ملتی تھی اب آپ فائل کو اگر ڈونڈ دیں کوئی بندہ بھی کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کہاں فائل ایک زمانہ تھا کہ جب ہم جا کے کسی کو دیتے تھے جواب کسی چیز کا تو آفیسر کے پاس تو کوئی فائل آتی نہیں تھی اس کو جا کے دیا اس نے مارک کا دیجی رسیب کر لیا تین بورییں تقریبا روزانہ وہاں سے وہ ردی کاغذ نکلتے تھے اور وہ ردی کاغذ کون سے ہوتے تھے جو ہم انہیں جواب دیتے تھے وہ سارا ردی کی ڈوکی میں چلے جاتا تھا اس نے پڑھا رہتا تھا تو وہ جو آتا صفائی والا اس نے کہا یہ کاغذ ہے پیام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ رہا ہے افضل یومی صاحب آپ کا بہت شکریہ محمد عامد قدیر صاحب آپ کا بہت شکریہ ناصرین مہترم ابھی گزشتہ آفتے پنجاب کے وزیر اللہ جناب نیا محمد شہباز شریف صاحب نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اب میں ہسپتال بھی بناوں گا تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے اور وہ اپنی اس بات پر قائم رہیں اور پاکستان میں پنجاب میں کم از کم یہ جو مسائلیں ہیلتھ کے حوالے سے یہ دور ہوں اور وہ کسی کو ہی دیکھ کے چلو سہی لیکن عوام کا یہ بنیادی مسئلہ تو حال کریں اس کے ساتھ ہی منورتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ